ہردوئی کے کتوالی دیہات علاقے کے کورہا گاؤں میں ایک تیز رفتار ٹریکٹر نے پانچ لوگوں کو رونت دیا اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ غائل ہو گئے جن کا زلہ اسپتال میں علاج چل رہا ہے حادثے کے بعد ٹینکر چالت وہاں سے فرار ہو گیا پولیس نے شوہوں کو خبزے ملے کر پسٹمارٹم کی کاروائی شروع کرنی ہے آپ کو بتا جائیں کہ کتوالی دیہات علاقے کے شاہ جہاں پور مارک پر کاؤں گاؤں کے پاس شامو پان کی دکان چلاتا ہے یہی پر وید روپ سے ٹینپو سٹینڈ بھی چلتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اسی پان کی دکان کے پاس کئی لوگ کھڑے تھے اور ایک ٹینپو بھی کھڑا تھا اسی بیت شاہ جہاں پور کی طرف سے ایک ڈیزل ٹینکر تیز رفتار سے آ رہا تھا جس نے ٹینپو کو بچانے کے چلتے سلک کنارے کھڑے لوگوں کو روٹ دیا حدثے کے بعد انیمتریت ہو کر ٹینکر سلک کنارے کھائی میں چلا گیا ٹینکر کے نیچے دبکر سوڑھا گاؤں کے شروع کرمار جس کی عمر 30 سال تھی سورب جس کی عمر 22 سال تھی دونوں کی دبکر موت ہو گئی جب کسی گاؤں پہ راجشور سنگھ رامو سنگھ وو بکرم بھائل ہو گئے جانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ٹینکر کے سہارے ٹینکر کو کھائی سے باہر نکالا گیا حدثے کے بعد ٹینکر چالک وہاں سے بھاگنے میں سفل رہا کاؤں سے آیا ہیں کاؤں میں صحابات کی اور سے ٹرک آ رہا تھا جس میں ٹیمپو کو بچانے کے چکر میں سر کھوکے میں جا کے پان کی دکان میں ٹکر مار دیا پان کی دکان کے پاس پانچ لوگ کھڑے تھے اس میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ٹین لوگ گمھر روپ سے بھی گھائے لیں جو ابھی جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے انسار گرام کوڑھا کے پاس شاہ جہاں پر مارگ میں سے ایک ڈیجل کا ٹینکر آ رہا تھا اور وہاں کونے پر کسی ٹیمپو کو بچانے کے چکر میں وہ پلٹ گیا اور اس کے نیچے دو وقتیوں کی دب کی مرتی ہو گئی ہے اور ٹرک کو کبزے میں پولیس نے لے لیا ہے ڈرائیور بھاگ گیا جس کے تلاش کی جاری ہے شاہوں کو کبزے میں لے کر کے پوش مارٹن کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور ان کے پریجنوں سے تحریر پرابت کر کے کاروائی کی جاری ہے ککنے لوگ گھائل ہیں ہرسپیٹل میں اس میں چار لوگ گھائل ہیں تو وقتیوں کی بچتری ہوئی سیاہی وینڈینوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی جرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک بہنچتے رہیں